سبسکرائب کریں انفارمیشن ہب یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ہماری لیٹس ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب یوٹیوب چینل آرمی چیف پاکستان جنرل کمر جعوید باجوا اردن پہنچ گئے مشترکہ فوجی مشکوں اور دفاعی تعاون کی بڑی پیشکش کر دی آج کی ویڈیو میں اس ٹوپک پر بات کریں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پساند آئے گی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا تین روزہ دورے پر اردن پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے اردن کے شاہ عبداللہ دوئین بن الحسین سے ملاقات کی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے شاہ عبداللہ دوئین بن الحسین اور اردن کے چیئرمن جائنٹ چیف سے ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جبکہ شاہ عبداللہ نے آرمی چیف اور پاکستان کو آرڈر آف دی ملٹری میرٹ عطا کیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے جنرل باجوا نے کہا ہے کہ پاکستان اردن سے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اردن کی جانب سے کسی بھی مصبت پیشرفت کا خیر مقدم کیا جائے گا آرمی چیف نے مسلح افواج کی مشترکہ مشکیں اور دفاعی تعلقات میں تعاون کی پیشکش کی اردن کے چیئرمن جائنٹ چیفز آف سٹاف نے جنرل کمر جعوید باجوا کی پیشکش پر شکریہ ادا کیا رپورٹ کے مطابق اس موقع پر لیٹینن جنرل محمود عبدالعالیم کا کہنا تھا کہ اردن پاکستان کو قابل اعتبار شراکتدار اور دوست سمجھتا ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں مزید غصہ چاہتے ہیں دوسری جانب شاہ عبداللہ دوئین بن الحسین کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی دفاعی پیداوار اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں دونوں مالکہ مشترکہ فوجی مشکوں اور اردن کا پاکستان سے ہتھیار خریدنے کا بھی بڑا اعلان کر دیا تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آج کی انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور پسند ہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کومیٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا مزید اب بیش کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیچ کو ضرور لائک کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹھینکس فر واشینک اللہ حافظ